اچھی اور بری آتمائیں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے کی اچھی اور بری اینرجیز آپ کی اور وہی اٹریکٹ ہوتی ہیں جسے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں اور بری آتمائوں کی سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں کی تلاش کرتی رہتی ہیں جو انہیں آکرشت کر سکے جیسے آشتوش کو بھوتوں کی کہانیاں پڑھنا سننا اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا خطرناک شوق تھا ایک روز اس نے کسی بک کے سٹال سے ایک پرانی پھٹی سی پریت آتماؤں کے بارے میں لکھی ایک کتاب خریدی اپنے روم میٹ کو ڈھرانے کے لیے وہ کہانی کے ساتھ لکھے وہ منت بھی پڑھنے لگا جن سے پریت آتماؤں کو بلایا جا سکتا تھا دونوں کو سوئے ہوئے ابھی دو تین گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آشتوش کا روم میٹ نین میں ہسنے لگا آشتوش کچھ سمجھ باتا اس سے پہلے ہی اس کا دوست لیٹے لیٹے ہی ہوا میں اٹھ گیا اور تیزی سے گول گول گھوننے لگا آشتوش چلہیا پر جیسے اس کی آواز اس کی روم کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی اس کا دوست رگی بھی ہوا میں تھا اور تیزی سے ہاں سے جا رہا تھا اچانک بلنگ پر بچھی چادر کے دوکڑے ہو گئے ایک ٹکڑے نے اس کے دوست کے ہاتھ باندھے اور دوسرا ٹکڑا پنکھے سے بند گیا اگلے ایک منٹ میں اس کا دوست فانسی پر جھوڑ رہا تھا آشتوش نے اپنے سامنے اپنے دوست کی آنکھوں کو باہر نکلتے دکھا آشتوش آج بھی اس رات کے ستمے سے باہر نہیں آ پایا کہتے ہیں وہ ہوسٹل آج بھی ہوسٹل ہی ہے آج بھی اس میں کوئی رہتا ہے